اسی طرح سے اڑت کی دال اور دہی گلتی سے بھی ساتھ میں نہ کھائیں اڑت کی دال ویسے تو میں نے کل بولا تھا دویدل دویدل میں سب سے خطرناک ہے اڑت کی دال اڑت کی دال کے بارے میں جتنی بھی ریسرچز بھارت میں ہوئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ دالوں کی راجہ ہے اس لیے یہ اکیلا ہی کھائیں اس کے ساتھ دہی نہیں کھا سکتے اڑت کی دال کے ساتھ دالوں کی راجہ ہے راجہ اکیلا ہی رہتا ہے ایسا کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اڑت کی دال بھرپور کھائیں منع نہیں ہے لیکن اکیل ہی کھائیں اور باقی جو دالیں ہیں ارہر کی دال ہیں مون کی دال ہیں تو میں نے کل کہا تھا کہ یہ بھی دویدل میں ہے دہی تو نہ کھائیں لیکن کوئی مجبوری میں کھانا ہے تو اپائے میں نے بتایا تھا کہ دہی گرم کھر کے کھائیں میں نے دہی میں بھگھار لگا کے کھائیں تاکہ تاثیر گرم ہو جائے اس کی یا مٹھا گرم کر کے کھائیں تاثیر اس کی گرم ہو جائیں لیکن میری آپ کو ونمروینتی ہے اڑت کی دال کے ساتھ تو بالکل نہ دہی کھائیں نہ مٹھا کھائیں بغہرہ ہوا بھی نہیں کھائیں باغوٹ جی کہتے ہیں کہ چلے گا ہی نہیں میں نے اس پہ میرے اپنے شریر پہ ایکسپریمنٹ کیا میں نے ایک دن کہا کہ چلو کھا کے دیکھتے ہیں باغوٹ جی نے کہا نہ کھائیں کھا کے دیکھیں کیا ہوتا ہے شریر کو تو میں نے کھانے سے پہلے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور اڑت کی دال کھانے کے بعد دہی کھایا اور پھر بلڈ پریشر چیک کیا تو میرا بلڈ پریشر 22 سے 25% بڑا ہوا تھا پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ روز روز اگر میں یہ کھانے لگوں اڑت کی دال اور دہی اڑت کی دال تو 100% 6-8 مہینے میں ہرٹ اٹیک آئی جائے گا اس کا مطلب ماتاؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر نویدن ہے دہی بڑا کبھی بھی نہیں کیونکہ دہی بڑا میں اڑت کی دال کا بڑا اگر ہے تو دہی بلکل نہیں اگر آپ کو دہی بڑا کھانا ہی ہے تو مون کی دال کا مون کی دال کا بڑا ہے دہی بگھار کر یا مٹھا بگھار کر آپ لے سکتے ہیں اڑت کی دال کا بڑا اگر بنایا ہے تو دہی کے ساتھ تو گلتی سے بھی نہیں اڑت کی ڈال کا بڑا سیدھے چٹنی سے کھا سکتے ہیں دہی سے نہیں اور اگر شادی بیعہ ہے آپ کے گھر میں تو مینو بناتے سمیں دھیان رکھیں کہ مہمانوں کو اڑت کی ڈال کا بڑا اور دہی نہ فروسیں نہیں تو دوہرے پاپ کے بھاگیدار بنیں آپ اپنا تو ناش کریں گے یا آنے والوں کا بھی ناش کریں گے اور اتتھی دیوتا ہے اس کو جہر نہ کھلائیں تو ایسی ایک سوچی ہے میں نے تو آپ کو چارپاں چیزیں بتائی ہیں وستار سے آپ پستک میں دیکھ سکتے ہیں وہ سوچی یہ کہتی ہے ایک سو تین وستووں کی یہ چیز اس کے ساتھ نہ کھائیں یہ چیز اس کے ساتھ نہ کھائیں تو باگوٹی جی کہتے ہیں دو ویرودی چیزیں ساتھ میں نہ کھائیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سوتر دھارن کر لیا تو جندگی پر آپ نسنگ کوچ بینا کسی روک کے جیون بٹا سکتے ہیں تو آج کا ایک سوتر میں نے بولا پھر یہ دوسرا سوتر ہوا ابھی تیسرے سوتر پہ چلتا ہوں آج کا باگوٹی جی کہتے ہیں کہ کھانا آپ جب بھی کھائیں جب بھی کھائیں تو اس کو جمین پر بیٹھ کر ہی کھائیں جمین پر بیٹھ کر کھائیں میں جیسے بیٹھا ہوں نا اس کو آئیرووید کی بھاشا میں کہتے ہیں سکھ آسن یہ آسن میں کھانا کھائیں کیوں کھائیں جی؟ پرشن آئے گا آپ کے مند میں تو باگوٹی جی سمجھاتے ہیں کہ جب آپ اس آسن میں بیٹھتے ہیں سوک آسن میں تو آپ کے شریر کا جو جھٹھر ہے نا یہ جو ہے سب سے زیادہ تیور ہے اور اس آسن میں اس کی تیورتہ ہمیشہ مینٹین رہتی ہے آپ ابھی کرسی پر بیٹھے ہیں اس میں تیورتہ گھڑ جاتی ہے اور کھڑے ہو جائیں تو بلکل کم ہو جائے گی کارن کیا ہے؟ آپ شریر کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں نا ہمارے شریر میں کئی چکر ہیں کئی چکر ہیں ایک چکر جو ہے نا یہ جو پیچھے ہے جہاں پر آپ کا hip joints اور آپ کا یہ جو من کا ہوتا ہے جہاں ملتے ہیں وہ سب سے مہتپون چکر ہے یہ پردیپت ہوتا ہے تب ہی من دیپت ہوتا ہے جب آپ اس استطی میں بیٹھیں اور اس کا جھٹھر پر سیدھے اثر ہے اور یہ اثر آپ اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو جمین پر بیٹھ کے ہی کھائیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھوجن کی جو تھالی ہے وہ آپ بیٹھیں اس سے تھوڑا اوپر رہے معنی پٹا رکھ کے یا سٹول رکھ کے تھالی اس پر ایسے بیٹھ کے کھائیں باگ بٹی جی نے اور ایک بات کہی ہے کہ سب سے اچھا تو یہ ہے سوکھ آسن جس میں آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں وہ کہتے ہیں اور ایک آسن ہے جس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں باقی کسی میں بھی نہیں وہ گائے کا دودھ جب نکالتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں بس اس استطی میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں اکڑو گائے دودھ نکالنے کا جو استطی ہے بیٹھنے کا اس استطی میں بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کو دھیان سے سن لیجے کیونکہ آگے انہوں نے ایک واقع لکھ دیا کہ جو شریر شرم جادہ کرتے ہیں جو شریر شرم جادہ کرتے ہیں جیسے کسان جیسے ہمارے کاریگر مزدور ان کے لئے اکڑو بیٹھ کر کھانا کھانا سب سے اچھا کھاتے بھی ہیں مانے وہ چیلے ہیں سب باگوٹ کے اور آپ جو شریر شرم کم کرتے ہیں آپ کے لئے اس آسن میں بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا اب آپ آس سے ایک observation کر لیجے کہ جتنے لوگ اس بات سے پریشان ہے کہ ان کا پیٹ آگے نکل آیا ہے وہ اس آسن میں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں اور تین مہینے کے بعد پھر دیکھیں تو ان کا پیٹ پہلے سے کم ہی ہوگا آگے نہیں آئے گا اور یہ جو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے پیٹ آگے نکلتا ہی جائے گا کیونکہ کرسی آپ کے لئے بنی نہیں ہے یہ انگریجوں کے لئے بنی ہے انگریجوں کے لئے کرسی اس لئے بنی ہے کہ تھنڈ بہت ہے نا تو جوائنٹس کڑک رہتے ہیں ان کے سب ہی جوائنٹس کڑک ہوں گے کٹھورتا آئے گی آپ کے ہاں گرمی بہت ہے تو آپ کے جوائنٹس میں فلکسبلیٹی ہے تو آپ آسانی سے جمین پہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی انگریج نہیں بیٹھ سکتا جیسے میں بیٹھاؤں امریکی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ گھٹنے کڑک ہیں hip جوائنٹس کڑک ہیں بیٹھنے میں تکلیف ہے تو انہوں نے اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کرسی کا عوشکار کیا ہے آدھے تو بیٹھیں پورے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آپ کے لیے نہیں ہے کرسی یہ انگریجوں کی دین ہے تو میری آپ کو مطی ہے کہ ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا نہ کھائیں تو آپ کہیں گے جی لے لیا تو بہت سارا کچھرا بھر رکھا ہے آپ میں گھر میں کیا کریں گے اس کا ہم کو ہندوستانیوں کو پچھلے 60-70 سال میں یا 100 سال میں ایک گجب بیماری ہوئی ہے دنیا بھر کا کچھرا گھر میں لا کے رکھنا ہاں یہ اتنی خراب بیماری آئیے ہم کو کی بینا سوچے بینا سمجھے کچھرا لالا کے گھر میں رکھنا رسوئیوں میں میں گھرگوں میں جاتا ہوں نا ٹین ٹپرے کے اتنے ڈببے ہوتے ہیں خالی ہیں پھیکیں گے نہیں سمحال کے سمحال کے کب کام آئیں گے معلوم نہیں لیکن وہ بھرتے ہی جاتے ہیں بھرتے ہی جاتے ہیں رسوئی میں اتنے ڈببے ڈببیاں ہیں کام کے شاید اس میں آدھے بھی نہیں ہے لیکن رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کچھرے سے اتنا موہ کیوں ہے جو باہر پھیکنا چاہیے وہ گھر میں سجا سجا کے رکھا ہوا ہے اور پھیکنے کی بات کرو ہرے پتہ نہیں کبھی کام آ جائے اور وہ کبھی ساٹھ سال میں بھی نہیں آتا سو سال میں بھی نہیں آتا تو اسی کچھرے میں میں گنتا ہوں آپ کی ڈائننگ ٹیبل اب آپ جرہ حساب نکالو جی یہ آپ نے لا کے رکھی ہے ڈائننگ ٹیبل مان لو یہ سو اسکوئر فٹ کی ہے دس بھائی دس کی ہے یا مان لو پچاس اسکوئر فٹ کی ہے پچاس اسکوئر فٹ کی جگہ آپ نے گھر میں گھیر رکھی ہے کیا بھاؤ ہے مدراس میں جگہ کا تین ہزار روپے سکوئر فٹ اور پچاس سکوئر فٹ آپ نے گھیر کے رکھا ہے جرہ جوڑ لو نا تین ہزار میں پچاس کا گھڑا کر کے اور روج کا حساب نکال لو تو ایک تو خریدا تب آپ نے پیسہ برباد کر دیا اب اس کو جگہ کو گھیر کے برباد کر دیا تو اگر بن سکے تو ڈائننگ ٹیبل نکال دیں نہیں نکال سکتے تو کونے میں رکھ دیں اب آخری بات آپ کہیں راجی بھائی کچھ تو ایسی بات کرو یہ ڈائننگ ٹیبل لے آئے تو اس کا کچھ تو اپیوگ کرو تو اگر آپ سچ میں ایمانداری سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کرسی پر ایسے بیٹھ جائیں جیسے میں بیٹھ ہوں ڈائننگ ٹیبل کی کرسی ہے نا وہ ہے آپ کو اس سے چھوٹتا نہیں ہے تو بھاگ بٹے جی تو منا کرتے میں ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ جیسے میں آسن میں بیٹھا ہوں کرسی پہ بھی ایسے بیٹھ جائیے آلتی پالتی مار کے پھر کھالی جائیں لیکن اچھا تو نہیں ہے لیکن بیچ کا کوئی راستہ تو ہے اب ڈائننگ ٹیبل نکلے اس میں تو سمیں لگے گا کیونکہ من سے نہیں نکلتی شریر سے نکلنا تو آسان ہوتا من سے نہیں نکلتا پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے جمع کر کے یہ ہم لائے تھے اب یہ نکلے کیسے تو آپ اس کا اگر سچ میں اپیوگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائننگ ٹیبل پہ کرسی پہ ایسے بیٹھ جائیے آسان مار کے آلتی پالتی مار کے پھر کھا لیجے